اسلام علیکم اسلامی ہنسٹری اور کلٹر کی اوٹلین کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور پارٹ ٹو میں آج ہمارا فاسٹر اپک ہے اباسی آف بغداد اباسیوں کا بغداد سیون فورٹی نائن تو ٹویل فیفٹی ایتھ سو اس میں جو اباسی انقلاب تھا اور اباسی سلطنت کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا یہ ہم رسکس کریں گے دین ایڈمیسٹریشن سٹیکٹر اندر داباسی اباسیوں کے دین انتظامی ڈھانچا ڈیویلپمنٹ آف سائنس علم کی طرح کی مسلم فلسفی انڈر داباسی اباسی اباسیوں کے تحت مسلم فلسفہ جنن کلچر رجیمنٹ ثقاف کی کامجابیاں تو جو اباسی اباسیوں کا بغداد تھا سیون فورٹی نائن تو ٹویل فیفٹی ایٹھ تو اباسی جو خاندان تھا وہ اسلامی دنیا میں ایک اہم تبدیلی کی یہ ایک علامت ہے جو امویوں کے بعد وجود میں آیا اور سالسا انچاس اسوی میں قائم ہونے والے اباسیوں نے اقتدار کا مرکز بغداد منتقل کیا تھا اور ایک خوشحال دور کا آغاز کیا تھا اور ایک اس کے اندر اس خوشحال دور میں ثقافتی سائنسی اور فلسفیانی ترکیات بھی ہوئی تھی سو ہم دیکھیں گے کہ اباسی دور کا کس طرح سے رہا اس کے اندر اس کا انقلاب انتظامی ڈھانچہ اور علم و ثقافت اس کا کردار کیا کردار کس طرح کا شامل تھا تو اباسی خلاب جو یعنی انقلاب تھا اور اباسی سلطنج کا قیام تو انقلاب کا پس مظر دیکھیں تو اباسی انقلاب امی حکمرانی سے وسیع پیمانے کے اوپر بڑی صدق کے اوپر عدم اتمنان کی وجہ سے ہوا تھا اور خاص طور پر امیوں کی عرب مسلمانوں کو ترجیح دینے کے اوپر اور غیر عرب جو نو مسلم تھے موالی ان کے ساتھ نائنصافی کی وجہ سے یہ ہوا تھا اور کئی جو گروہ تھے جس کے اندر wide شیع مسلمان تھے اور فارسی اشرافیہ تھے ایک نئی کی عادت کی تلاش میں تھے جو زیادہ ش مول تی ہو دین کی ایونٹ اQUی ممید اوپر ریولیشن باومنی کے اوپر ملی چیر تک رسی sniper ڈالری شہر VMware اوپر بنی اللہ نکل اوپ غیر سکسیت کی ضruce پر طور ہاتھ جو جی ریولی Carolina کلمیلجا دیٹی گ 이용رشن لککتایں بیٹل زبت لکتاب ہoso و سیار عرب ریولیشن آمیہแوپ ریولیشن ہیں یعنی جو انقلاب کے اہم واقعات ہیں تو یہ انقلاب ساتھ سنتالیس عیسوی میں شروع ہوا تھا جس کی قیادت ابو مسلم نے کی جو ایک پور کشش شخصیت کے حامل تھے اور انہوں نے امی حکومت سے نراز مختلف گروہوں کی ہمیت حاصل کی اور یہ جو انقلاب تھا یعنی یہ جو انقلاب شروع ہوا تھا مختلف گروہوں کے نرازگی کی وجہ سے شروع ہوا تھا امی حکومت سے نراز مختلف گروہ اس کی ہمیت انہوں نے کی تھی اور یہ انقلاب ساتھ سو پچاس عیسوی میں عذاب کی جنگ کے ساتھ اپنے عروج کے اوپر پہنچا تھا جس میں عباسی افواج نے جو امی یعنی کے خاندان تھا جو امی حکمران تھے ان کا خاتمہ کیا تھا اور عباسی خاندان کے قیام کا راستہ انہوں نے ہموار کیا تھا بغداد کا قیام تو عباسی انہیں بغداد کو اپنا درحل حکومت جنا جو تجارتی راستوں اور دریائے دجلو اور فراد کے یہ قریب واقع تھا سات سو باسٹھ اسوی میں جو کہ خلیفہ المنصور تھے ان کے ذریعے قائم کردہ جو بغداد تھا وہ اسلامی دنیا کا انتظامی ثقافتی اور علمی مرکز بن گیا تھا دین ایڈمنیسٹریٹیو سٹیکٹر انڈر دا عباسی سینٹرلائزڈ گورننس عباسیوں کے تحت انتظامی دھانچا مرکزی حکومت تو جو مرکزی حکومت تھی وہ عباسی حکومت ایک مرکزی انتظامیہ کے اوپر مستحل تھی اور خلیفہ کو مکمل اقتدار حاصل تھا لیکن مطلب عہدہ داران حکومت کے امور میں حکومت کی کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے اس کے اندر شامل تھا خلیفہ جو کہ ریاست کا علا تدین سربراہ تھا اور حاکم جو دینی اور دنیاوی دونوں معاملات کا ذیمہ دار تھا اس کے بعد وزیر وزیر اعظم جو خلیفہ کی طرف سے ریاست کی امور کا انتظام کرتا پرویجنل اڈمیسٹریشن اس کے بعد جو کہ یعنی صوبے کا جو گورنر ہوتا تھا ہر صوبے کا گورنر مقرر تھا جسے خلیفہ اس کو تائنات کرتا تھا پوائنٹ کرتا تھا اور یہ گورنر قانون اور نظم کی بحالی کے لیے ٹیکس کی وصول کے لیے اور مقامی انتظامیہ کی نگرانی کے لیے یعنی کہ اس کے پاس جمداری ہوتی تھی دن ہے اریجنل کونسلز علاقائی مجالس سو ایچ پروینس ہیڈ کونسلز تو اسیسٹ ان لوکل گورنرس اللوئنگ فار مور ایفیشن امیسٹریشن ان ریسپونس تو لوکل ایشوز تو ہر صوبے میں مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے مجالس قائم کی گئیں جو انتظامیہ کو زیادہ محصر بناتی تھی سو اب ہم سٹڈی کریں گے ان کا جوڈیشل سسٹم عباسیوں کا بغداد تھا عباسیوں کے دور حکومت کے اندر عدالتی نظام کس طرح کا تھا تو عدالتی نظام عباسیوں نے ایک منظم عدالتی نظام کو برقرار رکھا تھا قاضی جنی جاج مقرر کیے گئے جو اسلامی قانون یعنی شریعت کے مطابق تنازات کا وہ فیصلہ کرتے تھے اور اس دور میں قانونی سکولوں کا کیا فمل میں آیا جنہوں نے اسلامی قانون کی مطلب تشریحات پیش کی جو آئندہ کی فقہ کو تشکیل دینے میں مددگار سا دیتھویں دن دیویلپمنٹ افدہ سانتفک نولیج انڈر داباسی ترانسلیشن موویمت داباسی ایرہ ایز رینونڈ پر ترانسلیشن موویمت دوریگ ویسکالرز ترانسلید انچہ تکس گریگ پرشیان انڈین سوسیسو انڈو ارابی سو دیس افر پریزر بچ افدہ ورڈ نولیج لیڈی گراؤنڈ ورک پر فیچر سانتفک افرانسلیشن اباسیوں کے تحت سائنس علم کی ترقی ہوئی تھی اور ترجمہ تحریک جو تھی وہ اباسی دور میں اپنی ترجمہ تحریک کے لیے اباسی دور وہ مشہور ہے جس دوران سکالرز نے یونانی فارسی اور ہندوستانی قومت بن کو ارابی میں ترجمہ کیا اور اس کوشش نے دنیا کی پرانی علوم کو محفوظ کیا اور مستقبل کے سائنسی ترقیات کی بنیاد رکھتی جو علمی ادارے تھے بغداد کے تو بغداد میں بیت الحکمت یعنی ہاؤز آف ویزڈم کا قیام ایک اہم تحقیقی اور علم مرکز کے طور پر ہوا تھا اور مختلف پس منظر کے علماء جہاں جمع ہوتے تھے تاکہ تعلیم حاصل کر سکے اور جہاں پہ جو پڑھائیں اور تعاون کریں اور اس کے علاوہ جس میں جو کتب خانے تھے یعنی لیبریریز وہ درقی پذیر ہوئے جن میں کتابوں اور جو مساوتے تھے مساوتے کی وسیق کے لیے بڑے زخیریں موجود تھے جو اسلامی دنیا اور باقی علاقوں سے ذہین افراد کو اپنے طرف متوجہ کرتے تھے دن افیلڈ اپ سٹڈی تو علوم کے جو شعبے تھے ان میں تھا ریاضی کا شعبہ جنہی عباسی جو علماء تھے انہوں نے الجبرہ میں اہم پہشرفت کی تھی اور صفر کا تصور انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا تھا تو جس کے بعد جورپی ریاضی پر گہری اثرات مرتب کیے دن ایسٹرونمی فلکیات تو الخوارزمی اور البطانی جیسے علماء نے آسمانی اجسام کے جو اجسام کے جو بڑے وجہیں سطح کے اوپر متعلق کیا تھے اس کو سٹڈی کیا تھا اور فلکیاتی علاق اور ٹیکنیکوں کو انہوں نے بہتر بنایا تھا دن ہے اس کے اندر میڈیسن تو الرازی اور ابن سینہ جیسے مہارین نے ایک کمپریہنسیو میڈیسن کی بکس لکھی جو صدیوں تک یورپ میں استعمال ہوتی رہی مسلم فلسفی اباسیوں کے تحت مسلم فلسفہ انفلوینس آف گریگ فلسفی جنانی فلسفے کا جو اثر ہے وہ باسی دور میں جنانی فلسفے میں نئے دلچسپی پیدا ہوئی الفارابی اور ابن رشت جیسے فلسفیوں نے اسلامی تعلیمات کو جنانی اقلیت پسندی کے ساتھ آمان کرنے کی انہوں نے کوشش کی سو انہوں نے ریزن اور ریشنل تھارٹ کے اوپر انہوں نے انہوں نے زیادہ زور دیا تو جس سے ایک منفرد اسلامی فلسفہ تشکیل پایا دن ہم سٹیڈی کریں گے کی فلسفیکل تھیمز کو جنہی اہم فلسفیان موضوعات جس میں ہے اگزسٹنس آف گارڈ وجود خدا اسلامی فلسفہ نے خدا کے وجود کائنات اور وجود کے بارے میں بحث کی اکثر ارستو اور افلاتون کے کاموں پر بھی اور فکر کیا گیا ایتھکس اینڈ موریلٹی اور اخلاقیات اور اخلاق بہت سے فلسفیوں نے اخلاقی رویے اور مثال ریاست کے بارے میں انہوں نے لکھا جس کا اثر جو اسلامی اور مغربی فکر دونوں کے اوپر پڑا تھا دن ہم سٹیڈی کریں گے ایمپیکٹ اون لیٹر تھاٹ یعنی کہ بعد کی خیالات کے اوپر اثر جو تھا وہ آباسی دور کی فلسفیانہ ترقیات نے اسلامی دنیا اور یورپ میں بعد کے فکری تحریکوں کی بنیاز رکھی تھی ان کے کاموں کے لاتینی تجمہیں انہوں نے یورپی فلسفہ کی تشکیل میں مدد دی دن ہم سٹیڈی کریں گے کلچرل اچیومنٹس کو ان کی ثقافتی کامجابیوں کو لیٹریچر اینڈ پویٹری عدب اور شاعری آباسی دور کو عربی عدب کی ترقیق کے لیے ان کو سرا جاتا ہے اور جس کے اندر ابو نواز جیسے شاعروں اور جہائز جیسے لکھاریوں نے اہم انہوں نے کام کیا جن میں محبت فطرت اور سماجی مسائل جیسے موضوعات کے اوپر انہوں نے لکھا تو اس کے علاوہ ہزار ایک رات الف لیلہ و لیلہ کہانیوں کا ایک مشہور مجموعہ بن گیا جو اس وقت کے یعنی ڈاورس جو ثقافتی اثرات تھے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے دن آرٹ ان آرٹیٹیکچر فن تعمیر کس طرح تھا عباسی دور میں تو فن تعمیر اور آرٹ عباسی اپنے خان منفرد طرز تعمیر کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور جو پیچیدہ جیومیٹک نمونو خطاتی اور نفیز ٹائل کے کام سے یعنی کہ یہ موضعین تھے اس کے علاوہ ان کے سامراک کی عظیم مسجد تھی اور قاہرہ میں مسجد ابن تلون جیسے اہم تعمیراتی کارنامے بھی ان کے او دور کے ہیں اور خطاتی ایک اہم فن بن گیا تھا کیلغرافی بکیم ان اپورٹن آرٹ فارم ویٹ آرٹس ڈیویلپنگ ایلوبریٹ سٹائلز ان ڈیا ڈانٹ مینسکریپٹس بیلڈنگ این کوئنز جس میں فنکاروں نے پیچیدہ جو ہیں وہ طرزیں تیار کی جو مساودات امارتوں اور سیکھوں کی زیند بنی دن کلنیری آرٹس اور اس کے علاوہ جو پاک فنون عباسی دور میں کھانو کی ایک ڈاوارس جنی کلچر بھی اس کا پروان چڑھا تھا جو سلطنہ میں موجود مختلف جو مختلف اس کے سوڑے شامل تھے اور اس کے اندر اس سلطنہیت میں موجود مختلف ثقافتوں سے یہ متاثر تھی اور اس کے اندر جنی کے شامل تھے کچھ مثالیں وغیرہ شامل تھے اس کے علاوہ فروٹس اور انویٹیو کوکنگ ٹیکنیکس اس کے اندر شامل تھی جنی مثالیں پھال اور نتنے کھانے کی طریقے عام ہو گئے تھے ان کے دور حکومت میں اور کھانوں کی کتابیں میں لکھی گئی تھی جو وقت کی گزائی دانو کو ظاہر کرتی تھی then music and performing arts music flourished during عباسی پیرد with introduction of the new instruments and the development of various musical styles اور اس کے علاوہ موسیقی اور جو فنون تھا فنون لطیفہ عباسی دور میں تو یہ موسیقی بڑی تھی اور نئے سازوں کا introduction ہوا تھا مطلب موسیقی کے اندازوں کی ترقی ہوئی تھی اس کے اندر جو شاعر تھے الف حسدک اور موسیقار ابن مسجح اس ثقافتی منظر نامے میں انہوں نے اہم کی دار ادا کیا تھا رمائیہ کی دار ادا کیا تھا اور اہم شخصیات تھی اس دور میں اپنا کی دار ادا کرنے والی سو عباسی دور جو تھا سازوں چال سے بارہ سو اٹھاوان اس بھی تو اسلامی تحذیب کا ایک یہ یعنی کہ گولڈن ایج سمجھا جاتا ہے ایک سنہری دور سمجھا جاتا ہے جو سیاسی سائنسی اور ثقافتی ترقیات سے بھرا ہوا تھا سو اس کے علاوہ جو عباسیوں نے بغداد کو علم و ثقافت کا ایک مہترک مرکز بنا دیا تھا جہاں علم بڑھا علم پروہان چڑھا ان کے سائنسی اور ان کے فلسفیانہ اور ان کے جو یعنی کہ فنون تھے ان کی خدمات نے اسلامی دنیا اور یورپ دونوں کے اوپر انہوں نے اثرات مرتب کیے تھے اور صدیوں تک انسان علم و ثقافت کے راہ کو بھی انہوں نے متعین کیا تھا سو ہم نے ڈسکس کیا عباسیوں کا بغداد جو کہ سیون فورٹی نائن ٹون ٹویل فیفٹی ایٹ کیا کہ عباسی سلطنت قاب قائم ہوئی تھی اور اس میں کون سی سلطنت کی جگہ لی تھی تو ساسو انچاس اس میں قائم ہوئی تھی اور عباسی سلطنت کی جگہ لی تھی دن ہم نے سٹڈی کیا کون سا شہر عباسی سلطنت کا در حکومت بنا اور یہ اہم کیوں تھا بغداد در حکومت بنا تھا کیونکہ یہ تیجارتی راستوں کے قریب تھا اور دریہ دجل اور فراد کے کنارے واقع تھا دن ہم نے فاسٹر پوائنٹ کے اندر ہی دیکھا کہ عباسی انقلاب اور عباسی سلطنت کا قیام کس طرح سے آیا تھا عباسی انقلاب کے پیچھے کیا بنیادی وجہات تھی تو امیوں کے عربوں کو ترجیح دینا اور غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ نائن صافی ان کے انقلاب کے پیچھے کی بنیادی وجہات تھی دن ہم نے سٹڈی کیا عباسی انقلاب کے قیادت کس نے کی تھی اور کس جنگ میں عباسی نے امیوں کو شکاست دی تھی اب وہ مسلم میں قیادت کی تھی اور زعب کی جنگ میں عباسی انہوں نے کوئی شکاست دی تھی بغداد کس سال قائم ہوا تھا اور کس عباسی خلیفہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی ساس عباسی اسویں میں خلیفہ منصور نے بغداد کی بنیاد رکھی تھی ہم نے اس کو بھی سٹڈی کا چکے ہیں دین ہم نے دوسرے پوائنٹ کے اندر سٹڈی کیا تھا کہ عباسیوں کے تحت انتظامی ڈھانچہ کی اس طرح کا تحت عباسی انتظامیہ میں خلیفہ کا کیا کردار تھا خلیفہ ریاست کا سربراہ تھا اور دینی اور دنیا بھی معاملات کا ذیمہ دار تھا دین ہم نے سٹڈی کیا وزیروں کا کیا کردار تھا اور ان کی کیا ذیمہ داریاں تھیں وزیر خلیفہ کا معاون تھا اور ریاستی امور کا انتظام کرتا تھا دین ہم نے ڈسکس کیا عباسی انتظامیہ کے تحت صوبے کس طرح سے چلائے جاتے تھے ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر تھا جو قانون ٹیکس اور مقام انتظامی کی نگرانی کرتا تھا دین ہم نے سٹڈی کیا عباسی عدالتی نظام میں قاضی کا کیا قیدار تھا قاضی اسلامی قانون کے تحت تنازات کا فصلہ کرتے تھے دین ہم نے سٹڈی کیا عباسیوں کے تحت سائنس علم کی ترقی تجمہ تحریک کیا تھی کن ثقافتوں کے مطمئن کا تجمہ کیا گیا تو قدیم یونانی فارسی اور ہندوستانی مطمئن کا تجمہ کیا گیا تھا دین ہم نے دیکھا کہ عباسیوں کے تحت جو سائنس علم کی ترقی کے ہی پوائنٹ میں کہ بیت الحکمت یعنی ہاؤس او وزڈم کیا تھا اور یہ کیوں اہم تھا یہ بغداد میں ایک اہم علمی مرکز تھا جہاں دنیا بھار سے علماء جمع ہو کر تحقیق کرتے تھے رسارچ کرتے تھے دین ہم نے سٹڈی کیا دو عباسی علماء کے نام بتائیں جنہوں نے ریاضی جہ فلکیات میں اہم کی دار ادا کیا تو اس میں ہم نے سٹڈی کیا تھے کہ الخوازمی ریاضی اور البطانی فلکیات کے اندر یہ دو عباسی علماء تھے جن کے یہ نام ہے جنہوں نے ریاضی جہ فلکیات میں کی دار ادا کیا تھا تو ریاضی میں جو کی دار ادا کرنے والے یعنی کہ جو سائنس دان تھے وہ الخوازمی تھے علماء تھے وہ دوسرا جو البطانی یہ فلکیات میں اندر کی دار کرنے والے سکوالر تھے دین ہم نے سٹڈی کیا کہ الرازی اور ابن سینہ کے بارے میں اور ان کا تیم میں کیا کی دار تھا تو الرازی اور ابن سینہ مشہور طبیع پی تھے جنہوں نے ایم ٹی بی کتاب لکھی تھے جو کئی صدیوں تک یورپ کے اندر استعمال ہوتے ہیں فورت ہمارا پائنٹا عباسیوں کے تحت مسلم فلسفہ عباسی دور میں یونانی فلسفہ نے مسلم فلسفہ پر کس طرح سے ڈالا ہم نے سٹڈی کیا کہ یونانی فلسفہ نے اسلامی فلسفہ میں اقلیات اور منطق کی اہمیت کی اوپر زور دیا تھا دین ہم نے سٹڈی کیا عباسی دور کے دو مروف فلسفہ کون سے تھے تو الفرابی اور ابن رشد عباسی دور میں زیر بیس آنے والے فلسفیانے موضوعات کون سے تھے خدا کا وجود قینات کی فطرت اور اقلیات جی عباسی دور میں زیر بیس آنے والے فلسفیانہ موضوعات تھے دین ہم نے اپنے پانچ میں پوائنٹ میں دیکھا کہ ثقافتی کامجابیاں عباسی دور حکمت میں تو عباسی دور کے ایک مشہور شاعر تھے اور ایک معروف عدیب تھے ان میں تھے ابو نواز اور عدیب تھے الجاہیز اس کے بعد ہزار ایک رات الف لیلہ و لیلہ کی کیا ہمیت تھی ہم نے دسکس کیا تو یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے جو عباسی دور کی ثقافت کی ڈیورسٹی کو ظاہر کرتا ہے دین ہم نے دسکس کیا کہ عباسی دور کی اہم تعمیرات کی جو کامجابی تھی وہ کون سی تھی تو سامراہ کی عظی مسجد تھی اور عباسی دور میں موسیقی اور فنون لطیفہ کو بھی ہم نے دسکس کیا کہ وہ کس طرح سے ترقی پذیر ہوئے تھے تو ان کے دور میں نئے علاق جنہیں موسیقی کے نئے علاق مطارق کروائے گئے تھے اور مطلب موسیقی کے اندازوں کی ترقی ہوئی تھی سو آج ہم نے دسکس کیا کہ عباسیوں کا بغداد سیون پورٹی نائن ٹو 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 ٹی ایٹ عباسی انقلاب اور عباسی سلطنت کا قیام ہم نے اسٹڈی کی عباسیوں کے تینت اندازمی دھانچا کیسا تھا عباسیوں کے تیت سائنس علم کی ترقی کیس طرح سے ہوئی تھی اور عباسیوں کے تیت موسلم فلسفہ کیا تھا اور ثقافتی کامجابی ان کی کیا تھا سو انٹ عباس کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوش سکتے ہیں thank you فار ویڈیو ویڈیو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور جنرل